نیوز لائن انڈیا کے سبھی درسکوں اور سہی ایوگیوں کو ہمارا نمسکار اور یہ درشہ یہ آفیس جیند کا ہے اور یہ جو بائکیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ بائکیں ہیں اور دیکھنے والے آپ سبھی میں سے بھی کسی کی بائک ہو سکتی ہیں جو ایک یوگ ہے اور اپنے نصے کی پورتی کے لیے یوگ ان بائکوں کو چوری کرتا لیکن اب پولیس نے اس معاملے میں آروپی کو گرفتار کیا ہے جو سینسر گاؤں کا رہنے والا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بھاری ماترہ میں بائکیں اس کے گھر سے برامد ہوئی ہیں کہاں کہاں سے بائک چوری ہوئی ہیں کن کن گھٹناوں میں یہ بائکیں استعمال ہوئی ہیں کیوں بائکیں چوری اتنی کر رہا تھا یہ یوگ پوری جانکاری پولیس کے ادھیکاریوں سے موں سے آپ کو بتائی اور سنائے جائیں گی فیلحال آپ یہ بائکیں پہچان سکتے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی بائک آپ کی ہو سکتی ہے آپ کے یار دوست یا کسی رشتہ دار کی آپ کے کسی پڑوسی کی یہ بائکیں ہو سکتی ہیں تو دیکھئے اس میں سب سے زیادہ سپلینڈر اور ڈیلیکس بائک موجود ہیں سب سے زیادہ بائکیں چوری جہی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ کارن جرور ہوگا یہ بائکیں اتنی آسانی سے چوری کیوں ہو جاتی ہیں حالانکہ سب ہی کی نمبر پلیٹ ہٹا دی گئے ہیں لیکن آپ اپنی بائک کو اچھی طرح سے پہچانتے ہیں تو آپ ان بائکوں میں سے اپنی بائک پہچان لیجی اور شیعہ جیند سے سمپرک کریں تاکہ آپ کو اپنی بائک ملس کے جو بڑی کامیابی حاصل کی ہے شیعہ جیند نے ایک آروپی کو گرفتار کیا ہے وہ آروپی پولیس کی گرفت میں ہیں آپ تصویروں میں ساپ دیکھ سکتے ہیں شینسر گاؤں کا رہنے والا ہے اور لگاتار بائک چوری کی گھٹناوں کو انجام دے رہا تھا لیکن اب پولیس نے اسے گرفتار کیا پولیس نے بتایا کہ پہلے اسے جیند کے پاس گرفتار کیا گیا اور بائک بارے اس جانکاری لی گئی تو تو اس نے کسی پرکار کا کوئی کاغذ بائک کا نہیں دیا جس کے بعد اسے گرفتار کر لیا اور جانس میں پتا چلا کہ جو بائک اس نے لے رکھی تھی وہ چوری کی تھی اور اس کے بعد گہنتہ سے پوچھتاچ کی گئی تو اس نے چوری کی گھٹنایں قبولی اور اس کے گھر سے انیس چوری کی بائکیں برامت کی گئی ڈین آگ 9-12-22 کو ایچ سی سوریندر سنگھ شیئے ٹیم کی گست پر پڑھتال پر تھی ایچ سی سوریندر سنگھ کو سوچنا ملی کی جوگیندرو روپکاڑا واسی شیسر نروانہ یہ چوری کی موٹسیکل لی ہوئے کاثرہ روڑ پر کھڑا ہے جس سوچنا پر ایچ سوریندر سنگھ نے ریڈ کر کے وہاں آروپی کو کببو کیا اور اس سے پوچھتاچ کی دورانے پوچھتاچ یہ موٹسیکل چوری کی نکلی جو سیو لائن تھانا میں پرسورام چونک سے چوری کی ہوئی تھی اس سوچنا پر اس سے پوچھتاچ کی گئی اور اس سے موٹسیکل برامت کی گئی کتنی بائک کے برامت کی گئی تھے اس سے 19 بائک برامت کی گئی تو گھر پہ ملے ہیں سر کئی ہوئی ایک موٹسیکلی سے گرفتار کیا گیا ہے اور 18 موٹسیکلی اس کے گھر سے برامت ہوئی اچھا کیوں کرتا تھا سوریندر سنگھ نے بتایا پوچھتاچ میں کچھ یہ نسا کرتا تھا سمیہ پینے گا دی تھا نسے پورتی کے لیے چوریاں کرتا تھا تو کہاں کہاں سے چوری کرتا تھا دوسرے جلو سے بھی چوری کرتا تھا ہاں دوسرے جلو سے بھی چوریاں الگ لگ جگہ سے چوریاں کی ہوئی ہیں تو ابھی ریمانڈ پیس ہے تو کوئی گروہ بھی ہے اس کے پیچھے یا اکیلا چلتا تھا اکیلا چوری کرتا تھا اور نرسہ کرتا تھا تو اسے ایک کیا کام ہوتا ہے سریندر سننا میں پارک پروکے نہیں یہ گارڈن کا کام کرتا تھا نسے گات دی ہے اور اس سے بھی اور بھی بائی کو برامند ہونے کی سمباؤنہ ہے تو کب سے کر رہا تھا سریندر یہ قریب دو تین سال سے کر رہا ہے ماملہ درج ہو گیا اور اس کو ریمانڈ پہ لیا ہوا ہے ماملہ درج ہو گیا